اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ٹاک و اللہ کا شکر ہے جناب مجھے امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیلیت سے ہوں گے اور بلیک فرائیڈے کی سیل بھی انجائی کر رہے ہوں گے اگر آپ یوکے میں ہیں تو پاکستان میں بلیس فرائیڈے کے نام سے جو ہے وہ سیل لگ دیا ہے وہاں سے کس کس نے کیا کیا شاپنگ کی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا میں نے یہاں سے کچھ شاپنگ کیا جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس لگ میں آج میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈیپرنٹ لگ شیئر کری ہوں کیونکہ یہاں پہ جو اب کرسپس آ رہی ہے تو کافی زیادہ ایونٹس چل رہے ہیں تو ہمارے ایڈیا میں جو ہے وہ یہ جس دن لائٹس جو ہوتی ہے نا کرسپس کی سوچ آن کرتے ہیں اس دن جو ہے وہ کافی اچھا یہاں پہ ایک بڑا سا ایونٹ ہوتا ہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ بچوں کے لئے بہت سپیشل چیزیں کرتے ہیں یہاں پہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹا کی ایک جو ہے وہ انہوں نے پوری وہ جگہ بنائی ہوئی ہے سینٹا نے ٹوئیز بھی رکھے ہوئے تھے پاس اپنے گفٹ سو لائے رہا ہے جو بچوں کو دینے تھے آپ کو فور فپٹی پاؤنڈ جو تھے وہ آپ کو دینے تھے اور بچے کو سینٹا جو ہے وہ ٹوئی دے رہا تھا اس کے علاوہ یہ ڈول تھی بہت بڑی بڑی دو بہت پیاری رائیڈز تھی کافی زیادہ کافی انٹرٹینمنٹ تھی یہاں پہ اندر ایک بڑا سا سنو کا گلوب بنایا تھا فری تھا بلکل اس کے اندر آپ نے فری جانا تھا مجھے ایک چیز بہت ہی یہاں کی اچھی رکھتی ہے یوکے کی کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ان کے ایونٹس آتے ہیں نا مطلب کرسمس آ گیا کوئی ایسٹر آ گیا کچھ بھی آ گیا تو یہ بچوں کے لئے بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ بلکل فری ہوتے ہیں اور ہر بچہ انجوئے کر سکتے ہیں اب وہاں پہ جو سنو گلوب لگا ہوا ہے وہ بلکل فری تھا اور ہر بچہ اندر اس کے جا سکتا تھا ہر بچہ جا کے اس کے اندر انجوئے کر سکتا ہے وہ بلکل فری ہے ایلسا کا یہاں پہ ایک شو تھا وہ بلکل فری تھا بچے وہاں پہ انجوئے کر سکتے تھے اس کے بعد یہاں پہ پورا ایک کونسٹ تھا اور انہوں نے سنو ایسے جیسے فیک سنو ہوتی ہے لیکن بلکل ریل لگوی تھی اس طرح سے انہوں نے وہ بھی کیوئی تھی کرسمس کے سانگ زون کی ہوئے تھے بچوں نے خیر کافی زیادہ انجوئے کیا ہماری جو ایجین کمیونٹی تھی وہ کافی زیادہ تھی آپس میں کافی زیادہ بچے کھیل کود رہے تھے اور بچوں کو کافی زیادہ بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ تھی خوش بھی ہوئے میں بچوں کو لازمی لے کے جاتی ہوتی ہوں اور دکھاتی ہوتی ہوں کھیلتے ہیں بچے انجوئے کرتے ہیں یہاں پہ میکی ماؤس تھا جو کہ بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے خیر جو انہوں نے کریکٹر بنائے ہیں نا ان میں کچھ کریکٹر تو بہت ہی زیادہ اچھے تھے مجھے ایسے لگتا ہے جب انہوں نے ایسے کوئی کریکٹر بنانا ہوتا ہے نا تو ان کو بندہ بہت دیکھ کے چوز کرنا چاہیے یہاں پہ ایک جو تھا گرینچ تھا جس کے لیے سپیشلی بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اس سے ملنے کے لیے تو وہ تو خیر آخر میں جا کے مجھے ملا اور شکریں مل گیا تھا کیونکہ بچے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس سے ملنا چاہ رہے تھے اب یہاں پہ یہ یہ انٹ تھا بلکل آخر میں مطلب بلکل ختم ہو رہا تھا اور یہ جانے والا تھا تب مجھے نظر آگیا اور ہم جلدی سے گئے اتنا اس کا اچھا بیہیوئر تھا سب بچوں کو اس نے حق کیا سب بچوں کو اکٹھے کھڑا کر کے پیکچر بنائی بلکہ مجھے بھی کہتا ہے کہ آپ بھی آج ہو تک ہے مطلب آپ کے ساتھ بھی پیکچر بن جائے آپ تو حیر اس نے نہیں کہا تھا انگلیش میں اس نے بات کی تھی لیکن اس نے کہا تھا کہ آج ہو مطلب پیکچر بنا لو فیملی سب کی اپنی فیملی کی تو ہم لوگوں نے جا کے پیکچر بنائی لیکن یہ جو ابھی میں نے مکی ماوس دیکھایا تھا نا مکی ماوس کے ساتھ جو تھی لڑکی وہ بہت زیادہ ایسے روڈ سی تھی تو بچے نہیں جا رہے تھے اس کے پاس پیکچر بنانے کے لیے لیکن مکی ماوس کا بہت اچھا بیہیوئر تھا مجھے ایسے لگتا ہے جب کوئی کریکٹر ان کو بنانا چاہیے نا تو بندے کا بیہیوئر دیکھ کے پھر بنانا چاہیے اگر وہ زیادہ فرینڈلی اور اچھے ہوں گے سب بچوں کے ساتھ نا تو پھر زیادہ اچھا لگتا ہے اگر زیادہ سے روڈ ہو جائے نا تو پھر بچے اس کا ایک نیگٹیو سا وہ بنا کے دماغ میں رکھ لیتے ہیں اب میرے بچے بھی کہہ رہے تھے وہ جو مجھے اس کا نام نہیں آتا لیکن اس کریکٹر کا بھی کوئی نام ہے تو بچے کہہ رہے تھے وہ نہیں اچھا ہوتا وہ روڈ ہوتا ہے مکی ماوس اچھا ہوتا ہے گرینچ اچھا ہوتا ہے سینٹا بھی تو خیر سینٹا بھی اچھا تھا کافی زیادہ انہوں نے فرینڈلی سا تھا وہ بھی اور ایلسا اور آنا بھی تھیں لیکن ان کا میں نے اس لیے ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ میرے دونوں بیٹے ہیں تو یہ تو اتنا انجوائی نہیں کرتے لیکن میری فرینڈز کی بچیاں تھی تو ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھا ضرور تھا بچوں نے سانگز میں بیچ میں کیا تھا کیونکہ ایسے سانگز بھی انہوں نے لگائے تھے جو کہ بچے سکول میں سنتے رہتے ہیں تو کافی زیادہ ان کو پتا تھا پہلے سے تو انہوں نے کافی وہ انجوائی کیا تھا تھوڑا بہت باہر خیر وہاں پر ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا جب ہم گھر واپس آئے تو میں بچوں کو کچھ لائٹ دینا چاہ رہی تھی کیونکہ آج کل نہ بچوں کو بہت زیادہ وومنٹنگز ہو رہی ہے اس وجہ سے میں بچوں کو کچھ نہ کچھ لائٹ کھانا دیتی ہوں اور بہت زیادہ کھانا نہیں دیتی دودھ بلکل میں نے بند کر دیا ہوا ہے کیونکہ دودھ سے میرے بچوں کو بہت وومنٹنگ ہوتی ہے میں نے نوٹ کیا ہے اور اس لیے آج کل میں نے دودھ بند کیا ہوا ہے فرہان کا نہیں ہو سکتا وہ چھوٹے ہیں لیکن رہان کو بلکل دودھ نہیں دیا لازٹ ویک بلکہ جب میں آئی نا سجدی سے باہر گئی ہوئی تھی ایک دن گھر آئی ہوں گھر آکے میں نے کہا نورمل ہی میرا یہ ہوتا ہے کہ جب میں باہر سے آتی ہوں تو گرم دودھ یا ہات چوکلیٹ بچوں کو بنا کر دیتی ہوں اس سے اگرم سے تھڑنی لگتی بچے کو لیکن میں نے جیسے وہ دیتی تھی نا تو یہ وومنٹنگ کر رہیتا تھا مجھے پہلے نوٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کیوں ہو رہا ہے لیکن ابھی تقریباً چار پانچ دن ہو گیا میں ان کو بلکل دودھ نہیں دے رہی تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی وومنٹنگ بند ہو گئی ہے تو جتنے بھی بچوں کو آج کل وومنٹنگ ہو رہی ہے ان کے لیے یہی ٹپ ہے کہ آپ تھوڑے ٹائم کے لیے میں یہ نہیں کہتی کہ دودھ دے نہیں بند کر دیں جب تک ان کا اندر دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک آپ ان کا جو ہے وہ ملک جو ہے ان کو بلکل بند کر دیں ان کو دودھ نہ دیں تھوڑے دن ہفتہ ایک چھوڑا کے اس کے بعد جب ان کا اندر جو بھی یہ بگ گئے یہ ایک دفعہ چلا جائے ختم ہو جائے اس کے بعد دوبارہ دودھ دیں آپ یہ ٹپ یوز کر کے دیکھیں آپ دیکھنا کہ یہ بہت یوسفول ہے اور بہت اچھی ہے اگر آپ اس کو لاتے اور استعمال میں تو اگر آپ اس کو فالو کرو گے تو یہاں پہ جناب آپ بن رہی ہے میری لیے چائے کیونکہ جب میں باہر سے آتی ہوں مجھے بھی شدید سردی لگتی ہے اور میں نے بھی پینی ہوتی ہے چائے اور جناب چائے میں بہت زیادہ کڑک گھر میں نہیں بنا کے پیتی میں نے بس پتی کو ڈالنا ہوتا ہے اس کو میں نے گھولنا ہوتا ہے اور گھول کے تھوڑا سا دوب ڈالا بس میری چائے رہی دی ہے میری فرینڈ جو ہے نا وہ مجھے کہتی ہوتی ہے کہ تم دنیا کے ہر کام اچھے کرتی ہو لیکن یہ والی چائے نا تم بلکل نہیں اچھی بناتی ہو اور مت بنایا کرو وہ میرے گھر میں اگر آئے نا یا میں اس کے گھر جاؤں تو چائے ہمیشہ وہی بناتی ہوتی ہے میں نہیں بناتی ہوتی اچھا یہ ایک کلپ ہے جس دن یہ ایونٹ تھا نا اس سے دو دن پہلے ہم ٹاؤن گئے ہوئے تھے جس دن انہوں نے یہ کرسمس ٹری نیا نیا لگایا تھا بچے بڑے خوش ہوئے تھے اس کو دیکھ کے لیکن اس کے لائٹ سون نہیں تھی اور جس دن ہم گئے ہیں تو یہ دوبارہ لائٹ سون تھی کافی لوگ اس کے اندر کھڑے ہو کے بھی پکچرز بنا رہے تھے بہت بڑا ٹری انہوں نے یہ والا لگایا اور اس میں بہت اچھی لائٹنگ کی ہے انہوں نے یہ بڑا پیارا سپورٹ ہے یہاں پہ انہوں نے چیئر رکھی آپ چیئر پہ بیٹھ کے پکچرز بھی بنا سکتے ہو بچوں کی میں نے کچھ پکچرز یہاں پہ بنائی تھی اور یہی پہ آگے جو ہے وہ میں جاب کرتی ہوں بچے جو ہے یہاں پہ کافی خوش ہو رہے تھے کھڑے ہو کے اس کو انجوئے کر رہے تھے تو میں نے پھر جب ایسی چکوں پہ لے کے جاتی ہوں تو بچوں کو پورا ٹائم دیتی ہوں کہ بچے دیکھیں کھیلیں انجوئے کریں ہیر فرحان نے تو یہاں سے ایک بول جو ہے وہ نکال بھی لی تھی جو کہ بعد میں میں نے دوبارہ لگائی تھی سیٹ کی تھی بس جناب یہ تو باقی سارے دن گزرے آج دوبارہ بیک ٹو نورمل روٹین ہو گئی یا بچے سکول چلے گئے دونوں اور ابھی میں بچوں کو سکول چھوڑ کے آئی ہوں چھوڑ کے آکے واپس آکے میں نے جلدی سے اپنا یونی فارم پہنا ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یونی فارم اس کا نام میں نے رکھ دیا کیونکہ یہ اتنا گرم ہے اتنا گرم ہے کہ اب میں جہاں بھی جا رہی ہوں بس اسی میں جا رہی ہوں اتنا مجھے اس میں اچھا لگ رہے نا جس دن ہم باہر گئے تھے سارا دن ہم باہر ہیں جس دن یہ کرسمیس کی لائٹس اون کرنی تھی تو ہم گھر سے بارہ بجے نکل گئے تھے اور شام کو ساڑھے پانچ چھے بجے ہم گھر آئے تھے واپس مطلب تک قریبا ہم نے چھ گھنٹے باہر گزارے وہاں پہ اتنی سردی تھی لیکن ہم بیچ بیچ میں جا رہے تھے مطلب ساتھ سا شاپنگ کر رہے تھے کیونکہ بلیک فرائیڈے کی کافی ڈیلز تھی اس کے بعد ہم کھانا کھانے کے لئے گئے وہاں پہ ہمارا پونہ گھنٹہ چلا گیا اور باقی پھر ساتھ ساتھ ہم شوز تھے ڈیفرنٹ ٹائمنگ تھی ڈھائی بجے آلسہ کا شو تھا دو بجے جو ہے وہ گرنچ نے فنش کرنا تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹ سٹارٹ ہونا تھا پھر سینٹا نے آنا تھا تو ڈیفرنٹ ٹائمنگ تھی اس لئے ڈیفرنٹ ٹائمنگ پہ آپ کو وہاں پہ پہ پہنچنا تھا تو بار بار آ جانا ہی سکتے تھے اس لئے میں نے وہاں پہ سارا سیٹ اپ کر لیا تھا فرینڈز تھی ساتھ میں تو ہم لوگوں نے پلان کر لیا تھا اکٹھے کے ہم کیا کریں گے جو سسٹر میرے ساتھ رہتی ہے وہ بھی تھی تو ہم نے اس طرح سے سارا منیج کر لیا تھا خیر جناب تو ان کپڑوں کی بات ہو رہی تھی اس لئے میں نے ان کا یونی فارم رکھ دیا نام کیونکہ یہ بہت گرم ہے اور میں ان کو ہر وقت پہنتی ہوں ابھی بس میں جو پہ واپس جاؤں گی کیونکہ back to normal مندے جو ہے ویسے کافی لوگوں کو پسند نہیں ہوتا ہے نا لیکن مجھے ٹھیک ہوں مجھے پسند ہے مندے اس لئے کیونکہ تھوڑا سا میرے لئے چینج ہو جاتا ہے سیم روٹین سے ہٹ کے نا کچھ ہو جاتا ہے میرے لئے تو اس لئے مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے ویسے جناب یہی تھا میرا آج کا ولوگ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو مجھے امید آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ جو آپ اتنے اچھے اچھے مجھے فیڈبیک دیتے ہیں پھر ملوں گی میں نئے ولوگ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولے اللہ حافظ